وقت تبدیل ہو گیا ہے لیکن لہجے کی سچائی نہیں ساتھ بدلی ہیں پسند کرنے والی سماتے نہیں تمام سننے والوں کو میرا سلام تنقید کرنے والوں کا بھی اعترام حقیقی آزادی کی باتیں ہو یا غیر حقیقی بیانیاں حیران کن دعوے ہو یا سنسنی خیز انکشافات بلند و بانگ وعدیں ہو یا تزاداد اقتدار کی رونقوں سے کال کوٹری کی ویرانیوں تک پارلمنٹ کی رہداریوں سے کمرہ عدالت تک الیکشن کے میلے ہو یا سیلیکشن کے جھمیلے مداقلت ہو یا مذاکرات خفیہ ملاقاتیں ہو یا اعلانی الزامات عالمی حالات ہو یا بین الاقوامی تعلقات یا خارجہ معاملات صوبوں کے مطالبات یا وفاق کے احکامات حق گوئی کی جنگ ہو یا حق تلفی کے خلاف جہاد عہدے مرات مفادات اشرافیہ کی ایاشیاں ہو یا عوام کی بے بسی ہم سے کچھ چھپا نہیں ہے منفی کے خلاف آواز اٹھائی مذبت کی ہمیشہ کی پذیرائی اب بھی کچھ ایسا ہی ہوگا سال اٹھیں گے جواب بھی لیں گے صحافت کو ہمیشہ عبادت سمجھائے میں نے اور یہ عبادت ہمیشہ کروں گی سیاسی جھمیلوں میں کبھی عوام کو بھولی نہیں میں زینب بیٹی کی طرح ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائی دھمکیاں ملیں لیکن کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی الحمدللہ بجلی کی ادم فراہمی سے لے کر نالوں کی صفائی تک ہر عوامی مسئلے کو اٹھایا ذمہ داروں کو غفلت کی نین سے جگایا ان مسائل کو کبھی چھوٹی خبر سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا اور دھیرو دعائیں بھی سمیٹی پاسپورٹ آفیس ہو یا نادرہ کے دفاتر یونین کاؤنسل سے لے کر پولس اسٹیشن تک رشوت کے لگے بازاروں سے لے کر اس میں شامل گندے کرداروں کو بے نقاف کیا الحمدللہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بھی کھل کر تحفظ کیا ہے حضرت علامہ اقبال اور اپنے قائد حضرت قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے نظریے کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے پاکستان کو ہمیشہ اپنے لئے ریڈ لائن سمجھا ہے بھائی صحابہ کرام سے لے کر اہلِ بیت و اتھار اور تاجدارِ کائنات کی شان اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے گوہ کہ مجھ سمیت سارا عالم بھی اگر ان کی شان بیان کرے تو حق تو آدھا نہیں ہو سکتا لیکن اپنی سی کوشش ہر فرد کو کرنے چاہیے نئے پروگرام کے آغاز سے پہلے اللہ کے گھر حاضری دی ملک کے لئے دعا کی اور دعا کی کہ اللہ مجھ سے اس پلیٹ فارم سے وہ کروائے جو حق ہو جو سچ ہو سچ کہنے پر تنقید کا نشانہ بنائی جاؤں یا پسند کی جاؤں دیکھنے والوں کی شکر گزار رہوں گی اللہ کے گھر ہی مجھے اس بات کی تلہ ملی کہ میرے کاندوں پر نئی ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں جس کو میں نے اور میری ٹیم نے آپ کے مکمل اعتماد کے ساتھ بخوبی نبھانا ہے جیسے پہلے نبھاتے آئے ہیں پروگرام دو ٹوک بات کا آغاز کروں گی عمران خان پر ہونے والے حملے اور اس کے بعد بننے والی صورتحال پر بات کروں گی میں جب کے ڈینر پہ تھا ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں میں گر جاتا ہوں اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے دو آدمی تھے جدر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا کیونکہ اس سامنے سے مارنا تھا وہ سائٹ سے مارا تھا ایک تو پکڑا گیا اس کے پیچھے پورا پلان تھا یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گیارہ لوگوں گولیاں لگتی ہیں موظم شہید ہوا ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے یہ قانون سے اوپر ہے وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس پاس آگے رو گئی اگر وہ ربچر ہو جاتی تو بیس ولٹ پر انسان مرتا ہے اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے انہوں نے تو پوری کوشش کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی اور مجھے خبریں کی در سے آتی اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چاہتا ایک تو میں گورنمنٹ میں سارے تین سال رہا ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں اداروں کے اندر سارے اداروں کے اندر جو بہاری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا آسان کے اوپے پھر میں کال دوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا دو ناجرین پاکستان تیریکین صاحب کے چرمین امران خان گولی لگنے کے چوبیس گھنٹے بعد منظر ایام پر آ گئے ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ انہیں صحت دے تندرسی دے انہوں نے چار گولیاں لگنے کے دعوے کے ساتھ ایک گھنٹے سے زائد کی پریس کانفرنس کی ہے خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہیں لانگ مارٹ سے ایک روز پہلے ہی معلوم تھا کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا اور یہ معلومات انہیں اداروں کے اندر سے ملی تھی انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حملے کو مذہب کا رنگ دیا جائے گا یہ ساری معلومات صرف انہیں نہیں تھی بلکہ یہی بات تو فیصل وادہ نے بھی کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں پھر انہیں پارٹی سے کیوں نکالا گیا خان صاحب فیصل وادہ نے لانگ مارٹ سے ایک دن پہلے ہی پریس کانفرنس کی تھی یعنی خان صاحب کے دعوے اور فیصل وادہ کے وادے میں جو ان کا دعویٰ ہے اس میں فرق نہیں ہے پھر ان کے خلاف کاروائی کیوں ہوئی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے یاد کیجئے فیصل وادہ نے کیا کہا تھا امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ دنوں میں گرنے والی ہیں عمران خان صاحب جو مارچ پورا مند کرنے جا رہے ہیں مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موتی موت اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب ماضی میں بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہیں مذہب کے نام پر مارنے کی کوشش کی جائے گی چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا اور وہ لوگ ابھی بھی اس سادش پر لگے ہوں ہیں کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا یہ ان کا پلان ہے کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا وہ اس کے پیچھے ہیں اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی ریلیس ہوگی اور وہ چار لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئے ہیں جنہوں نے پند کمروں میں یہ فیصلہ کیا تو خان صاحب کے دعوے کے این مطابق ناسین حملہ آور ان پر حملے کا جواز یہی پیش کر رہا ہے میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دی مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مار دی صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو میں صدہ کلٹینر دے ٹارگٹ صرف عمران خان نو رکھ رہا صرف عمران خان نو مارنا سی میرا دوسرا کوئی کس ترانہ مقصد نہیں سی کسے وام نو ادھر ادھر کسے نو تو اگر سب کو سب کچھ پتا تھا تو وزیراعلا پنجاب کانس ہو رہے تھے کیوں پہلے سے گجرات پر انتظامات نہیں کیے کیوں وہاں خان صاحب کو بغیر کسی حفاظتی اقدام کے عوام کے سامنے آنے دے دیا اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے ایف آئی آر تک نہیں ہو سکی ہے تو یقیناً اس کا جواب نہیں آئے گا خان صاحب پر حملہ قابل مضمت ہے قابل افسوس ہے لیکن اس کے بعد اس پر سیاست بھی تو قابل افسوس ہے نا تحریک انصاف کی قیادت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور پھر افسوس ناک مناظر اس کا آثر آج سارا دن ہی دیکھنے میں آیا کراچی سے لے کر پشاور تک یہی کچھ ہوتا رہا لاہور میں گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگائی گئی تحریک انصاف کے جھنڈے لہر آئے گئے دوسری طرف حکومت بھی کسی طور پر اس معاملے کو سنجیدہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے وفاقی وزراء عمران خان پر حملے کے جواز پیش کر رہے ہیں ملزم جو الزام لگا رہا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے ملزم نے نبوت اور پیغمبری کے ان دعووں کو بھی اپنے اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ قرار دیا ہے یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد انتہائی اہمیت کی عمل جو ہے وہ ہو جاتی ہے جب سیاست میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں مار دو جلا دو یہ کر دو وہ کر دو تو سیاستدانوں کے موں سے جب یہ الفاظ جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں تو ان کے جو فالورز ہیں ان کو ایک لائسنس مل جاتا ہے ایک ترغیب مل جاتی ہے ایک تربیت مل جاتی ہے کہ ان کو اگر وہ متشدد راہ اپنا لیں سیاست کے اندر تو اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے اچھا کل بڑے پن کا مظاہرہ کیا گیا تمام لیڈرز کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے عمران خان کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی مضمت کی گئی لیکن آج میں فاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چار گولیاں لگی نہیں اور ناظرین میں ساری سیاست سیاست اور سیاسی رسہ کشی کے درمیان ایک لاش وہ ہم سب کے لیے سوالیا نشان ہے ہم بطور معاشرہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ کل جب عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تو وہاں موظم نامی ایک شخص مارا گیا جس کی لاش کے پاس کھڑے اس کے تین معصوم بچے اپنے والد کو پکارتے رہے سارا حجوم بھا گیا اور بچے اپنے والد کو اٹھنے کے لیے کہتے رہے انہوں نہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے نہ تحریک انصاف کی قیادت کو اس کا ہوش ہے اور نہ ہی حکومت کو کہ ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا کون ان کی کفالت کرے گا ابھی تک تو یہی تیہ نہیں ہو سکا ہے کہ معظم کس کی گولی سے مارا گیا ہے گولی کنٹینر پر کھڑے کسی گاٹ کی تھی یا حملہ آور کی تھی معظم کے بھائی نے اس سارے معاملے پر بات کی ہے ہم سے سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہ دہشتگرد تھا جو بیجا گیا تھا جو جلسے پر جلسو جلوس پر گولیاں چلانے کے لیے وہ گولی چلا رہا تھا اور بھائی نے امران ہاں کو بچاتے ہوئے جو ہے نا اپنی جان کو وہ بھی اس کے پیچھے تھا جنہوں نے یہ دہشتگردی کروائی یہ جو بھی ہے ان کو پکڑ کے سہ 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 سزا دیتے یہ افسوسناک منظر ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے پرگرام میں تمام سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج مجھے مہمانوں میں جوئن کر چکے ہیں مسلمی قاف کے سربرائیں چودی شجاہد حسین صاحب اسلام علیکم صاحب بہت بہت شکریہ پہلا پرگرام میرا اور آج آپ پہلے پرگرام میں میرے مہمان ہیں صاحب میرا تو یہ خیال ہے کہ دونوں کو سیار ہونا جائے ہیں اور حمدان صاحب کو بڑی حمد سے جو حلیٰ صلی اللہ نے دیا کہ وہ پچک ہیں اس سے بڑی خوشانت بات ہے لوگوں کو بھی اس سے بڑا سکون ملے اس سکون کے منزلے میں انہوں نے چاہیے کہ اب لوگوں سے اپیل کریں نہ کہ بزرے کی بات کریں لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ پرامن رہیں اور پرامن ازدیاج آگے بڑھائیں اور جیسے کہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ میں پرامن تھی کے سی بات چڑھوں گا اسی طریقے کو سر ویسے پنجاب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تو وزیر اعلی کی ہے نا اور اس معاملے میں وفاق پر الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے ذمہ داری تو پرویز علی صاحب کی ہے دیکھیں جی انڈیویڈیل کی ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں جیس موقع کے اوپر ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور بگیزہ کام کرنا چاہیے اور بجائے اس کے بات کو آگے بڑھائیں اس کو خدم کرنا کی کوشش ہوئی جائے چوزی صاحب سر آپ نے پاکستان کی سیاست میں سر ہمیشہ معاملات میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے وہ چاہے میں تاہیر القادری صاحب کے درنے کا تذکرہ کروں مولانا صاحب کے لانگ مارچ کا تذکرہ کروں سر اس بار بھی حالات خطرناک ہونے جا رہے ہیں اس بار آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں کوشش کی کیا باتا جب آپ لوگ کہیں چاہیں گے تو میں بڑھ کر کام کروں گا لیکن دو درنوں کی بات آپ نے کیا قادری صاحب نے بھی اپنے جلسے میں اور مولانا صاحب نے بھی اپنے جلسوں میں ابتداء میں محمد صاحب اور آخری دنوں میں دونوں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے جلسوں میں جلسوں میں ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا اور مجھے امید ہے کہ دھنا ہوگا اس میں بھی ایک پیالی بھی نہ ٹوٹے سب ہم سمجھے کہ دھنا اچھا ہوا ہے بسے چودی صاحب ملک میں سر اس وقت جلاؤ گہراؤ ہو رہا ہے اور اگر میں پی ٹی آئی کی بات کرتی ہوں تو وہاں پر ان کی قیادت بلکل خاموش ہے آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے رول ادا کرنا چاہیے چودی صاحب خان صاحب کو میرا حال ہے اس وقت اگر میری بات سنیں یا میری بات مانیں یا میں ان تک میں سے بھی بجوا دوں گا اگر وہ جائے تو میں ملو بھی سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت احمد کا ایک تطریف دیلی چاہیے سارے لوگ مار داڑ میں نہ پڑے اس کو ختم کرنے کی کوشش گئے یہی حکومت کا جو ماندے ہیں فیٹل حکومت کا میں یہ کہوں گا پر اپنا پنجاب کے جو ان کو بھی میری یہی بات سکتا ہوں گی کہ آپ بھی سارے حتمہ تعمل سے کام لیں سر تحریک انصاف کی اگر میں بات کر رہی ہوں تو وہاں پر تو اعلانات بدلہ لینے کی ہو رہے ہیں کل جیسے ہی خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے بعد باقاعدہ کنٹینر سے یہ اعلانات ہونا شروع ہوئے وہ چاہے میں فواہ چودی صاحب کو دیکھتی ہوں چاہے دیگر لوگ کو دیکھتی ہوں کہ بدلہ لینا ہے ہم نے اور پھر آج اس کی ہمیں ایک جلک نظر بھی آئی ہے اور حکومتی وزرہ حملے کا جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیسری طرف ملک میں مارشل لوگ کی باتیں ہو رہی ہیں چودی صاحب تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کے پاس اس طرح کی کچھ اطلاعات ہیں آگے ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہر زبان پر یہی سوال ہے کہ پاکستان میں آگے ہوگا کیا ملک میں چودی صاحب یہ آپ یہ جو ابھی موجودہ مارچ ہے اس کی بات کر رہے ہیں یا پچیس مہین والے مارچ کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں سو مجودہ مارچ کی بات کر رہے ہیں میں نے سو اخبار میں نے دیا تھا کہ میں تھیار ہوں ہم سارے پارٹیز میں چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ ماشور بنایا ہو ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے زادی کا تو زادی تو ساتھی رہے گی زادی لوگوں کو سب ملے گی جب گھر میں دال روٹی کرنے یہ پیسے ہوگے اگر ٹماتر دالوں ریت نہ پڑے گا تو کیا زادی لے کے کر لیا ہے اس زادی کا کیا فیضہ چودی صاحب مجھے بتائی گا سر کل والا جو معاملہ ہے اس پر آپ کی وزیراعلی صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے انہوں نے آپ کو کچھ بتایا اس حوالے سے یا آپ نے کوئی ہدایات دی ہیں پروزیلائی صاحب کو مجھے میں نے تو یہی کیسی کہ میں نے کہا تھا جمیہ دن تھا جمیہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ بارک جاڑکار آپ لوگوں کو اسحال دلانے کے لئے جو آپ کو کہیں یا سکتی کرنے کے لئے کہیں تو آپ پوزیلائی سے کوشش کریں کہ وہ سکتی نہ ہو اور اس کا جنسے جو سو کو عمد کے ساتھ ہی ریپتا جائے پاکستان تحریک انصاف کی اور اسی وہیں پر واقعہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں ابھی تک ایف آئی آر درز نہیں ہوتی جو اطلاعات آرہی ہیں اس میں بتا جا رہے کہ خان صاحب کا اسرار ہے چند ناموں پر ان کو ایف آئی آر میں شامل کیا جائے لیکن وزیر سناؤللہ صاحب کے نام کو شامل کرنے کی بات کی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بات کی ادارے کے آفسر کی بات کی سر ایف آئی مجھے نام دیں یا نام دیں اچھا چودی صاحب مجھے بتائیے سر وفاق حکومت کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں آصف علی زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی رہی ہیں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات یا کوئی گفتگو وغیرہ ہوئی مانے کی بات ہے اس کے بات تو نہیں ہو سکی جب بھی ہوگی انشاءاللہ بات کریں میاں صاحب سے جب بات ہوئی تو آپ نے واپسی کے حوالے سے کوئی مشورہ دیا انہیں میں نے پاکستان آنے کے لئے آپ نہ ہیں یہ بات آپ پوچھ رہے تو میں نے نے کہا کہ پاکستان آنے کے لئے نہ آپ آنے کو فیضا کیوں سے کیوں میں نے کیا آپ نے کو نہ پاکستان اس وقت کی بات ہے اب حالات اب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کہ حالات دوس دوس تو پھر پاکستان چودی صاحب اب تو ان کی بھائی کی حکومت ہے نا سر اب حالات ان کے لئے کیوں سازگار نہیں ہے پاکستان 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 صاحب سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کے لئے ابھی بھی پاکستان میں حالات سازگار نہیں اس لئے انہوں نے منع کیا بہت شکریہ سر پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے ایک چھوڑے بریک کے بعد واپس آتے ہیں سینئر پولیٹیشن جاوید حاشمی صاحب ہمیں جوئن کریں گے پرگرام ان کے سہتیاب ہونے تک ٹل گیا اللہ سہت دے ان کو زدگی دے ایک طرف سر پرتشدد احتجاج ہو رہے دوسری طرف حکومت کا سخت رویہ ہمیں نظر آرہ ہے ماملہ آپ کو کس چاہید ہوئے چار پانچ لوگ ان کے لئے دعائیں مغرب کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیہ کا سو سخت جو رویہ ہے وہ لاشوں پر پڑی ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کا پوچھ رہے تھے کوئی اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا یہ بدقسمتی ہے ہماری قوم کو بھی سوچنا چاہیے واقعی آپ نے جو بات پوچھی ہے اس میں عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ بدقسمتی سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں بڑی قربت کے دن بھی میں گزارے ہیں ان کا یہ جتنا ایک آپ نے آپ کو صرف رائٹیس نیس تو ہے نا ان کے اندر سلف رائٹیس نیس تو وہ کسی اور کو اس قابل سمجھ تھی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی کوئی سوچ سکتا ہے یا کوئی اور بھی ملک خیرخواہ ہو سکتا ہے لیکن جو رسطہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ایک محرومی کے جو قیفیت ہے ان کے اندر وہ فرسٹریشن ہے کہ جیسے ایک بچے کو آپ ٹائرز دے دیتے ہیں کھلونا دے دیتے ہیں اور پھر چھین لیتے ہیں تو ان کو یہ فرسٹریشن ہے کہ مجھے کھلونا دیا کیوں تھا دیکھے پھر مجھے چینہ کیوں ہے یہ ان کی ایک مختصص سوچ ہے اور اس میں بدقسمت نہیں دیکھئی کہ آج میں آسف زدانی بارے میں سوچ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ بہت اپنے بے نظیر شہید ہو گئی اور ساب ظاہر تھا کہ ان کو پوری تگو دو کر کے سازشیں کر کے صفحہ حسطی سے مٹا دیا گیا تو وہاں آسف زدانی نے کہا کہ پاکستان کھپے کھپے کیونکہ سندھ جو ہے اس کو اہلہ دہا ہونے کی وہ فیسر کر چکا تھا پاکستان سے تو یہ ان کو بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے لیکن اس کے بجائے یہ پرتشدد جو اعتجاج ہے وہ ان کی خیشات کے مطابق آج کا دن بھی نہیں گزرتا آج بھی نہیں گزرا وہ پچھلے کرنے بھی چاہتے تھے لاشیں اب ملی بھی ہیں جو دو چار لاشیں اس کو ان اپ نہیں سمجھتے آج لان سے بھی وہ مطمئن نہیں ہیں وہ کہتے قوم اتنی نکلی نہیں آج اس لیے وہ کہتے میں صحت بن ہوگا تو پھر نکال ہوگا یہ ہو اپنا یہ اپنے اتجاج سب ہی ختم کر چکتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں جاوید صاحب کہ انہیں پہلے سے علم تھا کہ گجرات میں ان کے اوپر حملہ ہوگا اٹیک ہوگا اور ان کو یہ اطلاعات ملی ہیں انہوں اندر کے لوگ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو اطلاع پہنچ جائی ہے تو سر جب ان کو اطلاع ملی ہے تو یہ اطلاع تو حکومت کی پاس بھی ہوں گی حکومت نے کوئی سیکرٹی میجرز کیوں نہیں لیے ویسے دیکھ نا یہ کام کس کھتا صبح گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ہم حالات میں نظم و نصر کا قائم رکھنا لائنڈ آرڈ سیچویشن جو ہے وہ پرانشت سبژیکٹ ہے ان کی ذمہداری ہے اور وہ اپنی ذمہداری نبھا نہیں سکے اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئی پای آر بھی ان کے خلاف لکھیں جن کا انٹریکٹری بھی اس جاج میں جو ایک لڑکے نے دو نے جس نے گولی چلائی وہ جس کا انٹریکٹری دور تک تعلق بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایف آئی آر لکھیں یہ کبھی ہوا ہے یہ اصل میں ان کی فرسٹریشن ہے جاوید صاحب اس سیچویشن میں حکومت کا کردار حکومتی وزراء کا کردار وہ بھی بہت بڑا سوال یا نشان ایک کیسا واقعہ ہو جاتا ہے ایک دن پہلے تمام لیڈرز کو میں دیکھتے ہوں وہ ٹوئیٹ کرتے ہیں قابل مضمت ہے بھی لیکن آج وزیر داخلہ بیٹھ کر کہتے ہیں جی وہ جس طرح بات کر رہے تھے جیسا انہوں نے کیا ہے وہ کاٹ رہے ہیں اس قسم کی بات مستاذ تھوک دینا چاہیے یہ چھوٹی سی بات نہیں پاکستان کے اندر اتنا بڑا کرائیسز کریئٹ ہو گیا ہے جہاں کل کو ایک واقعہ ہو گیا تو پورا پاکستان کا نظم و نسک بھی اور معیشت بھی ہر چیز بھسم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہ جب ذمہ داری پڑی ہے وہ وزیرہ داخلہ ہیں ان کو بھی غور سے اور اپنی الفاظ کے ذریعے سے کسی کو تکلیم نہیں پہنچ آنی چاہیے وہ بڑے ہو گئے ہیں تو سنواللہ صاحب کا بھی ایٹی چود ہے وہ ایک غصہ کون سے غصہ نکار رہے ہیں بھئی لوگ بڑے ہیں گولی چلی ہے عمران خان صاحب گولی لگی بھی ہے اور اس کو کہیں کہ جو جیسے کرتا ہے وہ کاٹتا بھی ہے ایک ورکر لیول کا کوئی آدمی غصے میں کہہ دے تو کہہ دے ورنہ آج عمران خان اس گولی سے اس ملک میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا اس ملک کا میں تو ان کی جماعت کہ شک بھی نہیں کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت عمران خان صاحب سر مجھے بتائیے آپ کا اور خان صاحب کا کافی ساتھ رہے کل حملے کے بعد سر آپ نے ان کی خیریہ دریافت کی آیادت پر جانے کا پلان کر رہے ہیں سر میں تو جانے کو آج بھی ہوں ہم تو مشیر تھے ہم نے جو مشرہ دیا خان صاحب اب اپنی کول کمیٹی میں بیٹھ کے کہتے ہیں جوید آج بھی نے ہو سکت صحیح کہا تھا آج کہتے ہیں لیکن میرے پاس ان کے وزیر آئے ان کے رشتدار آئے انہوں نے خبر بھی لی پتہ بھی کیا میرا بھی دل چاہتا ہے کو ہم کنڈم کر رہے کہ وہ ان کو وہاں جا کے خسم کرے گیا ورنہ ایک آدمی بہت اچھی ریپٹریشن بھی تھی دنیا کے اندر ایک نام بھی ہے سر میں ترہا سا اس بات کو مزید آگے بڑھانا جا رہی ہوں کیا وہ یہ گھیرہ ہے جو خان صاحب کے خلاف سر سازش کر رہا ہے کیونکہ عمران خان دو روز پہلے اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے سر لیکن پھر پھر پی ٹی آئی سارا الزام اٹھا کے وہ سر ادارے کے ایک افسر پر ڈال دیتی ہے کارکنان جو اتجاج کر رہے ہیں جو نارے بازی کر رہے ہیں لیکن لگتا تو ایسا ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان جو سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف یہ ان کی پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے تو یہ وہی گھیر ہے جس آپ تذکرہ کر رہے ہیں جس آپ آپ اشارہ دے رہے ہیں دیکھیں نا اس سارے معاملہ میں اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے میں تو اسٹیبلشمنٹ کیا سخت خلاف ہوں ہماری سیازت میں حصہ لینے کی بھی خلاف ہوں ہماری جو افواج ہیں لوگ ہیں میں ان کو کہتا رہتا تھا کہ آپ اسی طرح سے لیڈرشپ دیتے رہے کہ اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ تو کہی ہے نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی سب سے بڑھ کہ میں ان کی مقابلت کرتا لیکن یہ صرف ان کے اقتدار کی فرسٹریشن ہے کہ کسی یہ گولی چلانے کی بات کرتے دیکھے تو صحیح حکومت ان کی لوگ ان کے ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے جس وقت تک ان کی سیاست ختم نہیں کریں گے وہ زندہ بھی نہیں رہنے دے گی کل بھی نہیں تھے جب کل بڑی بات کر رہے ہیں آپ اللہ ان کی زمان میں رکھے جاوید صاحب جی اچھا آپ نے منع کیا تھا جاوید صاحب یہ جاتا ہے کہ خان صاحب کے پیچھے خان صاحب کے پیچھے سر دو ہزار چودہ میں جو ہاتھ ہے جس کے نتیجے میں ان کی حکومت بنی تھی سر جب ان کی حکومت گئی تو پھر سب سے زیادہ بدنام بھی عمران خان صاحب نے پاکستان کی ملکی تاریخ میں کبھی اداروں کو اس طرح بدنام نہیں کیا گیا اتنا بدنام نہیں کیا گیا جو خان صاحب نے کیا ہے تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں دوبارہ خان صاحب کو ایسی کوئی سپورٹ مل سکتی ہے جو خان صاحب خود بھی مانگ رہے ہوتے نہیں وہ انہوں نے ان کا ہر قدم اقتدار سے دور جا رہا ہر چیز میں مداخلت کرنا اپنا فرص منصبی سمجھتے ہوں جو کانسٹیٹوشن نے اثیار نہیں دی اس سے بھی بڑھ کے اور پھر اپنی ارز گرز جیس کوئی اکٹھا کیا ہے نارہ تو وہ لگاتے ہیں کرپشن کے خلاب کا لیکن جو کرپ آری منٹ ہیں وہ ان کے ارز کردے ہیں ان کو وہ کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں یہ وقت نہیں ہے کھلی دنے کا میں ان کے زخم کھلی دنے نہیں چاہتا لیکن آج ان کو خود معلوم ہے کہ آپ ایک زدار اس سے نہ لیں جو آپ کا حق نہیں ہے آپ جدو جد کریں ہم مینواز شیف کو اگلی الیکشن میں ہرا دیں تیاری نہیں ہے تو وہ پھر حکومت ان کی نہیں چلی قوم خلاف ہو گئی اس وقت چھپی سیلیکشن زمنی ہار گئے وہاں بھی حکومت ان کی اپنی تھی بات یہ ہے کہ چیزوں کو طریقے سے نہیں چلایا آج میں آج جے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ اپنی جانے بھی لگا دیں گے لیکن بہت جل جب انہوں پتا چلے گا کہ ہماری پوری قوت جو ہے وہ غلط چیزوں میں لگ گئی ہے تو وہ خان صاحب کو آپ نے اسے ہٹا کے انہوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں گے خان صاحب کا زیادہ سے زیادہ پروگرام بنا کے قوم کو دکھائیں صرف نارو سے کچھ نہیں بنے جا ابھی موجودہ موجودہ سیچویشن ہے سر اس میں تو خان صاحب کی طرف سے دعوی کیا جاتا ہے کہ اگر ابھی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو سنگل مجورٹی ہوگی ان کے پاس سر کیا لگتا ہے آپ اگر موجودہ سیچویشن میں الیکشن کی طرف کسی بھی طرح سے معاملہ چلا جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ سنگل مجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنا سکے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سلکے میں ابھی الیکشن ہوا ہے اور خان صاحب کے کینڈریٹ تھی میر بانو اور مسالی تھے ان کے تو اس میں جو خان صاحب کا ووٹ ہونے کے باوجود وہ پہتیس ہزار پچیس ہزار ووٹوں سے وہ ہار گئی مطلب یہ ہے اس کو جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں ان کی ایک مختلف ہوتا ہے زمنی الیکشن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جب جنرل الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر کانسی چونسی کے اندر پہلا تو وہ اہمیت دیتے ہیں آپ نے کینڈیڈیٹ کو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے مسائل حل کرے گا بعد میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان لیول پہ کون ہمیں سرکسی کے ساتھ لے کے جائے گا سیئی حاشمی سب دوہزار سوڈہ میں جب لاؤنچ ہوا تھا درمہ دیا تھا خان صاحب نے 124 دن کا اس وقت آپ ساتھ تھے سر اور حصہ تھے اس درنے کے بعد کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھایا تھا کئی آپ نے باتیں بتائی تو سر آپ کوئی اس بار لگتا ہے کہ خان صاحب جو لاؤنگ مارچ لے کر نکلے اس کے پیچھے سمجھتا ہوں کہ سارے میرے پیچھے وہی سے میری سپورٹ کھڑی ہے وہ سپورٹ نہیں ہوتی بات یہ ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں نے کہا اب جگرہ کیا ہے عمران خان صاحب تو بار بار اپنی زبان سی کہہ سکے چکے ہیں کہ جنرل باجوا کو ایکسنشن میں دوسرا کرنا لگائے جائیں تو مطالبے تو ان کا کوئی ہے نہیں ابھی دوسرا ہے کہ ابھی الیکشن کا تاریخ بتا دی جائیں کتنے مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں زیادہ زیادہ دس گیارہ مہینے دو مہینے ان کو پہلے دے دیں گے یہ اس پر راج ہو جائیں کہ کوئی ان کے مطالبات سالیڈ نہیں صرف زد ہے اور میں بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو مرا کے کہ میرے ساتھ ہیں میں کہتا ہوں تو دھنہ دھنہ نکھاتے ہیں میں کہتا ہوں دو مہینے پہلے دے رہے میں اپنے مقرر وقت سے میں نہیں دے رہا یہ فیسر تو کر رہے پی ڈی ایم نے اور جو ہماری وہ قوتیں ہیں جو پہلے ہمیشہ فیسر کیا کرتے اگر عمران خان کہتا ہے جنرل بازرہ جو وہاں بیٹھا رہے چار پانچ چھ مہینے تو پی ٹی ایم کو کیا اطراز ہے بات تو اس دنیسی بات ہے آسانی سے ہو جائے گا یہ مسئلہ بھی پانچ دس پندرہ دنوں کے حل نکل آئے گا صورت بھی ہو جائے لیکن یہ پہلے اسے قوت کا مزاہرہ کرنا چاہتے تھے بس کی سنتی سے وہ لانگ مہاشر بند نہیں سکا پاکستان کے لیے نہیں پاکستان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے سیاسی معاملات بھی انفیکٹ فائنلائز ہوں اچھا جب آپ نے تحریک ان صاحب خیر بات کہا تھا اپنی رائے جدہ کی تھی تو میاں صاحب نے ویلکم بیک کیا تھا تو اس وقت صاحب آپ کے رابطہ ہوا تھا ابھی میاں صاحب سے آپ رابطہ ہے سر آپ اس طرح سے پولٹکس میں متحرق نہیں ہیں کیوں ماضی میں رائے ہیں کیوں سر نہیں دیکھیں میرا ہر ایک آدمی کا رول ہوتا ہے وہ رول پلے کرتا ہے اور جو اپس ایک لحاظ سے میرا اس مللے پہ پارلیمانی نظام کے اندر اگر میں بن جاتا میں تو بن بھی ریجیکٹ ہو گئے جوید علی شاہ صاحب نے ریجیکٹ ہو گئے ابراہیم کے بھی ریجیکٹ ہو گئے میں اکیلا پورے پاکستان میں بلا مقابلہ ہو گیا سیاست دان ہے سر مجھے ایران خان صاحب کے ساتھ رہے محافظت کرتے رہے سر اب میان صاحب کے ساتھ بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے ابھی بھی آپ رول ادا کر سکتے ان سے بھی میں ملتا ہوں ان سے رابطہ بھی وہ بھی جانتے ہیں وہ تو ان کی میہبانی ہے کہ وہ کہتے میں 1972 سے آپ کبر کروں ابھی بھی کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے میں اگر یہ دادی والے نہیں تھے تو جو آدمی ملا مقابلہ ایم اے بنا تھا مجھے پارلیمانی نظام نے کسی نے مختصر بتا دیں الیکشن قبل اس وقت ہونے چاہیے نہیں وہ وقت یہ ان کا رائک ہے لیکن اگر ایک دو مہینے پہلے ہو جائیں تین مہینے پہلے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بہت شکریہ پرگرام دیکھنے کے لئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حلی کے بعد